اور اس وقت کی ایک اور بڑی خبر آپ کو بتا رہے راجتھانی پوپاسی جہاں پر سواست منطری تلسل سلاوٹ نے ملاوات کورو کے خلاف عبیان کو جاری رکھنے کی بات کہی ہے جی ہاں ملاوات کورو کے خلاف راج سرکار کی جنگ جاری رہے گی ملاوات کورو کے خلاف سخت ہے سرکار منطری تلسل سلاوٹ نے شد کے لیے یدھ جاری رکھنے کی نردیش دیا ہے لوگوں کو جاگرو کرنے کے لیے سوشل میڈیا کا اپیوک کرے یوان کو جاگرو کرنے کے لیے حقاب پرتیوگیتہ کا جنگ ملاوات کورو پر ہوئی کاروائی میں چار کروڑ کا ارث دند ملا اور ہمارے ساتھ فون لائن پر موجود ہے ہمارے سہوگی اطول اقبار پھر اطول ملاوات کورو کے خلاف سرکار سخت ہے اور اس بات کو اقبار پھر منطری تلسل سلاوٹ نے صاف کر دیا ہے شد کے لیے یدھ جاری رکھنے کے نردیش اگوار پھر دیے گا ہے بلکل اس میں پر جس طریقے سے دیکھنے کو ملنا ہے پچھلے چار مہنے سے مدبدیس کے سرکار نے شد کے لیے یدھ ابھیان چلائے ہوا جس کے تحت خارد سامگری سائد اگر جو پسلوں میں جس طریقے سے یوریا خارد یہ سب جو سامیل ہوتی ہیں ان کے اوپر جس طریقے سے ملاوات کورو کا سگنجا کرتے جا رہا تھا اس کو لے کے بڑا یدھ سر پہ ابھیان چلائے ہوا ہے جس میں حویثہ گلبک نو ہجا سیمپل جو ہے مدبدیس کی جو ہے سرکار کی طرف سے جنمائندے پہنچے ہیں خارد بیوار جو پہنچے ہیں انہیں لیے ہیں اور اس کے اندر کافی کاروائی بھی جو ہے سامنے نکلے ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے سمیتہ اس کے اندر سرکار کا ایک جو ایک کڑا قدم تھا وہ تھا راستی سرکچہ کانون جو اکرکا کا ماننا تھا کہ اگر جس طریقے سے خارد جو گھوٹالہ ہو رہا ہے ملاوات کھورو دعا جس طرح گھوٹالہ کیے جا رہے ہیں وہ کنینہ کنین ساماچ کیلئے کافی گھاتک ثابت ہو رہے ہیں اور اس کے لیے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ساماچ کے ساتھ آپ جو ہے پردیس او دیش کیلئے گھاتک ثابت ہو رہے ہیں اس لیے اس پہ راستی سرکچہ کانون کے تحت کاروائی کی جائے اور بڑی کاروائی کی گئی اس کے اندر کافی لوگوں کی اوپر راستو کا تحت کاروائی کی گئی کئی لوگوں کی اوپر ایفائی کی گئی یعنی کل ملاکی ہے اگر ہم پیچھے چار مینے کا پورا ہم ان کا پورا پتش بھومی دیکھتے ہیں یا ہم اس پر ایکشن دیکھتے ہیں قادمی بات کا تو کافی گمبرتہ جس طرح ایکشن لیا گیا ہے کیونکہ سرکار کا مہنم مکہ منتری بھی کئی بات جو ہے من سے کہہ چکے ہیں کہ مدبریس کے اندر جس طریقے سے ملاوٹ کوروں کا جو ایک آتنگ تھا یا کہہ سکتے ہیں کہ ملاوٹ کوری پپچھا مسیمہ پوچھ چکی تھی اور اس کے ویہے سے کہیں نہ کہیں لوگوں کی اوپر ایک جو ہے برا اثر پڑھ رہا تھا سواس کی اوپر کھلوار کیا جا رہا تھا سواس کی اوپر گمدھی بیماریاں جو ہے نکل کے سامنے آ رہی تھیں یہاں تک جان لے گا بیواری کینسر سے بھی لوگوں کو کہیں نہ کہیں ملاوٹ پتات کھانے کے ویسے سامنا کرنا پڑ رہا تھا تو ان سب چیزوں کے لیے روپ فارم بہت ضروری ہے اور اس سواس اگر مدبریس سوستر رہے گا تو مدبریس آنگے بڑھے گا انہیں کل ملاک ایک سوڑن کے ترے پورا کام کیا گیا اور شد کے لیے یوتک اس کا بھیان کا نام دیا گیا اور ساپ کو پہ ماننا تھا کہ مدبریس کی جنتہ کو شد کھانے کے لیے دیا جائے تاکہ بہتر سواس دیا جائے بہتر طریقے سے جو آناج مل رہا ہے ان کو کھانے کے لیے یا جو انہیں پتات مل رہا ہے ان کو کھانے کے لیے وہ بلکل سد ہو اس کو لے کے پورا ابھیان چلا گیا اور جس طریقے سے کل بھی سواس و منتری جو ہے تلکی سلاوٹ آپ طور پر اندر آدیش و نردر نکلائے گا دکاریوں کے لیے کہ یہ ابھیان لگاتا چلتا رہے گا اور پوری طریقے سے مدبریس میں جب تک ملاوٹ کھوڑوں کے اوپر انکوشیاں لگام نہ لگا دی جائے یہ ابھیان پوری طریقے چلتا رہے گا بہت بہت شکریہ آتولہ ہمارے ساتھ سمام جانکاری کو ساجہ کرنے کے لیے